مووی کی شروعات میں ہم آئیشہ نام کی ایک ایفریکن لڑکی وہ دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی لیکن یہاں پر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بستر کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور اس کے فیس پر ایک سپائیڈر بھی سکرول کر رہی تھی اور ایسا یہاں پر کیوں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اینڈ میں سمجھاؤں گا خیراب اگلی سین میں ہم کو پتہ شلتا ہے کہ آئیشہ اصل میں نائجیریہ سے امریکہ نئی نئی شفٹ ہوئی ہے وہ یہاں پر قرائے کے گھر بھر رہتی ہے اور اب اس کی جوب ایمی نام کی ایک عورت کے گھر پر لگی ہے جہاں پر اس کو نینی کا کام کرنا ہے آئیشہ کا بھی خوش ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کی گریبی کی دکل قدم ہو جائے گی اور وہ جلدی ہی پیسے اکٹا کر کے اپنے بیٹے لامن کو نائجیریہ سے امریکہ رہنے کے لئے بلالے گی اور اس کی لئے اسے پر رے پیمنٹ ملنے مانا تھا اب یہاں پر ایمی آئیشہ کو رہنے کے لئے ایک روم بھی دیتی ہے تاکہ اگر کسی دن اسے رات میں رکنا پڑ جائے تو وہ یہاں پر رک سکتی ہے اس کے علاوہ ایمی آئیشہ کو ایک ریجسٹر بھی دیتی ہے جس کے اندر وہ اپنے پر رے کا پیمنٹ کا حساب لکھ پائے گی خیر ایمی آئیشہ کو سب کچھ سمجھانے کے بعد میں ایمی وہاں سے اپنی جوپ پر چلی جاتی ہے جس کے بعد ایمی آئیشہ اور روز کھانا بانے گردتے ہیں جہاں پر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ روز کو اپنا سمپل کھانا پسند نہیں تھا اور وہ ایمی آئیشہ سے اس کا کھانا مان کر کھاتی ہے جس کے بعد وہ نونو کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اب فرز ڈے جوپ سے کرانے کے بعد ایشہ اپنے دوست کو ویڈے کال کرتی ہے جس کے ساتھ ایشہ کا بیٹا لامین نائجیریہ میں رہ رہا ہوتا ہے یہاں پر ایشہ لامین کو کشوی سے بتاتی ہے کہ اب وہ جلدی ہی اسے امریکہ بلا لے کی جس کے بعد میں ہم کچھ دنوں کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایشہ روز کو پڑھا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی آمی کا کال آتا ہے جو کی اس کو بتاتی ہے کہ اگلے دن اس کے پتی ایرم کی آنے کی خوشی میں ایک پارٹی ہونے والی ہے اور اس کے لیے ایشہ تیاری میں لگ جائے اب ایشہ ساری تیاریاں کر تو لیتی ہے لیکن وہ بہتی پریشان ہوتی ہے کیونکہ ایمی نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی پیمنٹ کلیر نہیں کری تھی اس پر ایمی ایشہ کو کہتی ہے کہ کل تم پارٹی میں اوورنائٹ کر لو اور اس کے بعد نہ تمہارا سارا حساب کلیر کر دوں گی اگلی دن ہم دیکھتا ہے کہ جب ایرم کام سے لوٹ کر گھر آتا ہے تو وہ پارٹی کے دوران زیادہ کچھ نہیں تھا یہاں ہم کو یہ بھی بتا جلتا ہے کہ ایرم اور ایمی کے بیچ کی رشتے ٹیک نہیں تھے پارٹی کے بعد میں ایرم ایشہ کو اس کی پیمنٹ دینے کے لیے اپنے کیونوں بلاتا ہے جہاں پر وہ اس کو کہتا ہے کہ ایمی نے اسے ایشہ کے بارے میں پہلے نہیں بتایا تھا اس لیے ابھی اس کی پاس پیسے تھوڑے کم ہے لیکن وہ بعد میں اس کی پوری پیمنٹ کر دے گا اور یہاں پر ان دوروں کے حساب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دونوں یہاں پر کنجوس ہیں خیر اب اس کے بعد میں ایشہ اپنے روم میں سونے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر آنکھ من کرتے ہی اسے سمدر کی لہروں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور پھر اچانک سے ہی تیز بارش بھی ہونے لگتی ہے جس سے آئیشہ کا دم گھٹنے لگتا ہے اور پھر تب ہی اچانک سے ہی اس کی آنپ کھل جاتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا ایک اور ڈریم تھا اب اگلی صوبہ آئیشہ پینک جاتی ہے جہاں پر وہ نائجیریہ میں رہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے پاس کچھ پیسے پیشتی ہے اور یہاں سے آئیشہ سیدھا اپنی فرینڈ سیلی سے ملنے جاتی ہے جہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جب آئیشہ سولہ سال کی تھی تب اس کے بائیفرین اور اس کے بیچ میں رشتے ہوئے تھے جس سے کہ وہ پریڈنٹ ہو گئی تھی لیکن اس چیز کی خبر سننے کے بعد میں اس کا بائیفرین اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری عورت سے شادی کر لی اب سیلی سے ملنے کے بعد میں آئیشہ جب ایمی کے گھر پر آتی ہے تو ایرم یہاں پر روز اور اس کو اپنے ساتھ لنچ پر چلنے کے لیے بولتا ہے جس کی بعد آئیشہ، ایرم اور روز تینوں لنچ پر جاتے ہیں جہاں پر کچھ دیر کے بعد میں ایرم کی گھر فرن بھی آ جاتی ہے یعنی کہ اس کا ایکسٹرا میریڈل افیر بھی جل رہا تھا جس کی بعد میں ایرم روز اور ایشہ کو وہی پر چھوڑ کر اپنی گھر فرن کے ساتھ کھنے چلا جاتا ہے اور پھر ایشہ روز کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہے اب رات کو ایشہ اپنے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی ملاقات ملک سے ہوتی ہے جو کی ایمی کے فلیٹ والی برلنگ میں ریسپشنسٹ کا کام کرتا تھا ملک اور ایشہ اپس میں تھوڑا سی مزا کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب اگلی صبح ایشہ ایک ریور کی کنارے بیٹھ کر سن رائز دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک اسے وہاں پر ایک جلپری نظر آتی ہے لیکن اگلی ہی پل وہ جلپری اچانک سے گائب ہو بھی جس کی بعد میں ایشہ ایمی کے گھر جاتی ہے لیکن اسی اس کی برلنگ میں ملک نظر آتا ہے جو کی اپنے پانچ سال کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر ملک کا بیٹا ایشہ کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر اسے کافی زیادہ لائک کرتے ہیں اب ایسے ہی کچھ اور دن بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایشہ بار بار اپنے بیٹے سے بات کرنے کے نائجیریہ اپنے فرین کو کال کرتی ہے لیکن اس کی دوست اس کا کال نہیں ہوتا تھی جس سے اب ایشہ کافی پریشان دہے لگی تھی جس کے بعد ایک دن ملک ایشہ کو اپنی دادی سے ملوانے کے لئے اپنے گھر بلاتا ہے اب یہاں پر ایشہ کو دیوار پر لگی ہوئی ایک جلپری کی تصویر دکھائی رہتی ہے جس کے بعد میں ملک کی دادی یہ بتاتی ہے کہ یہ مامی وارٹا کی تصویر ہے یعنی کہ پانی کی اندر رہنے والی آتما ہے کیونکہ کافی کھراناک ہوتی ہے اب یہاں پر ایشہ یہ بولتی ہے کہ اسے ایزا فیل ہو رہا ہے کہ اس نے مامی وارٹا وہ وہی پر دیکھا ہے یعنی کہ وہی جلپری والا سین جو کہ ہم نے تھوڑی دیل پہلے دیکھا تھا اس پر ملک کی دالی اس سے پوشتی ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے اب ایشہ کافی زیادہ شعب رو جاتی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک ملک کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا تھا تو آکر اس کی دادی کو اس کی بارے میں پتا کیسے چل گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی بارے میں کچھ پوشتی ملک وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساکھ دنر پر چلنے ہو کہتا ہے دنر کرتے ہوئے آئیشہ ملک سے اس کی دادی کے بارے میں پوشتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ اس کی دادی جنم سے ہی ایسی دیانی ہے یہاں پر ملک اپنے ماں کے بارے میں بات کرتا ہے اور آئیشہ کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں اس کی بچپن میں ہی بیماری کی وجہ سے گزر گئی تھی جسی بعد میں آئیشہ بھی ایموشنل ہو کر ملک کو اپنے بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھی ہے اور اسے لامین کو دیکھی بینا ایک سال ہو چکے ہیں اور دنر کرنے کے بعد میں دونوں آئیشہ کے کھر جاتے ہیں جہاں پر دونوں ہی یہاں پر رشتہ بناتے ہیں اب اگلے سین میں ہم آئیشہ کو دیکھتے ہیں جو کی روز کو پارک میں کھلانے کیلئے لے جاتی ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر اس کا بیٹا لامین دکھائی رہتا ہے جس کے بعد وہ روز کو بول کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو کی آئیشہ کو ڈاٹھتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ روز پارک سے باہر چلی گئی تھی جس کے بعد میں آئیشہ کے واپس دیکھنے پر لامین ماہ پر نظر نہیں آتا اب بھر آ کر آئیشہ روز کو سلاتے دائم آنان تھی دا سپائیڈر کی کہانی سناتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم آج پارک سے باہر کیوں میں تھی اس پر روز کہتی ہے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے آنان تھی سپائیڈر نے کہا تھا ہم مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جل پری اور آنان تھی سپائیڈر کا سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا لیکن توری دیر میں یہ جب کلیر ہو جائے گا خیر اب اگلی سین میں ہم دیکھتا ہے کہ آئیشہ جب روز کو سلا رہی ہوتی ہے تو پاسی کے دیوار پر ایک بڑے سے سپائیڈر کی شہروں نظر آتی ہے لیکن آئیشہ اس پر دیان نہیں دیتی اور ایرم سے بات کرنے چلی جاتی ہے جہاں پر وہ ایرم سے روتے ہوئی یہ بتاتی ہے کہ ایمی نے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا حساب کلیر نہیں کیا ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کو امریکہ نہیں بلا پائی اور اب اب اس نے پیسے نہیں دیئے تو وہ جواب چھوڑ دے گی جس کے بعد آئیشہ اسے کچھ پیسے دینے کے بعد میں اس کو کس کرنے کی کوجش کرتا ہے لیکن آئیشہ 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 کو کٹ لیتی ہے جس کے بعد میں وہ آئیشہ سے معافی مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے یعنی کی اس ویقتی کی جو نظر تھی نا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اب اگلے دن ہم آئیشہ کو ایک سویمنگ بھول میں ریکھتے ہیں جو کی روز کے سویمنگ کلاس اس کے لئے وہاں پر گئی تھی اب آئیشہ جیسے ہی پول کے اندر ڈوبکی رباتی ہے تو وہ ایک اللہ کی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو مامی بارٹا ہونٹ کرتی ہے اور یہاں پر آئیشہ کو اپنے بیٹے لامین کی وزنز بھی آتے ہیں لیکن تب ہی آئیشہ کیاپ کھل جاتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل نے وہ بہوش ہو گئی تھی اب ان وزنز سے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی اور وہ سیدھا ملک کی دادی سے ملنے جاتی ہے اور انہیں اپنے انانسی سپائیڈر وارے سپنوں اور مامی وارڈا کی وزنز کی بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد میں ملک کی دادی اس کو یہ بتاتی ہے کہ انانسی سپائیڈر اور مامی وارڈا پرتیرود یعنی کی بادہ اور سروائیول کے لیے فائٹ کو درشاتا ہے اور اگر یہ دونوں تم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو وارن کرنا چاہتے ہیں ملک کی دادی آتے بتاتی ہے کہ یا تو انہیں موت کی پرلے موت چاہیے یا پھر یہ تم سے ریبرد چاہتے ہیں جس کی باد میں آئیشہ بھی سوچنے پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ آتمائے اس سے کہنا کیا چاہتی ہیں اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ہمیشہ کی طرح روز کو اپنا وہی سپائیسی کھانا دے رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایمی آ جاتی ہے جو کہ آئیشہ کے اوپر چلانے لگتی ہے کہ آخر اس کی حمد کیسے ہوئی روز کو سپائیسی کھانا کھلانے کی جس پر آئیشہ بھی اس کی اوپر چلاتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ تم نے امی بیٹی یہ کھانے کے لیے فریج میں کچھ رکھا بھی تھا اور اگر وہ یہ نہیں کہتی تو کھاتی کیا اور آئیشہ ایمی سے اب یہ بھی کہتی ہے کہ میں اتنے دیروں سے اس کی بیٹی کو اپنے پیسوں سے کھانا کھلا رہی ہوں جس کے لیے اس نے ابھی تک اسے پی نہیں کیا ہے اور اس لیے اب وہ اس کا سارا حساب کلیر کر دے جس پر ایمی کہتی ہے کہ کل تم رات میں رکھ کر اور رائم کر لو اور اس کے بعد تمہیں تمہارے سارے پیسے مل جائیں گے اور آئیشہ اس کے لیے ہاں مول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم اسی رات ایک سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر آئیشہ ملک کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے لگتا ہے کہ اس کے بستر پر دیر سارے سامب آوے ہیں اس کے بعد وہ چلانا شروع کرتی ہے لیکن یہ اس کا ایک نائٹ میر ہوتا ہے اور یہاں پر ملک اس کو سمال لیتا ہے اب اگلی دن آئیشہ ایمی کی گھر پر رات کو روپتی ہے اور وہ جیسے ہی سونے کے لیے اپنی آگے بند کرتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بستر پر چاروں طرف پانی ہے اور پھر اچانک سے اس کا فیس ایک کپڑے سے کبر ہو جاتا ہے جس سے اس کا دم کٹنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد آئیشہ پڑی مشکل سے اپنے فیس سے وہ کپڑا ہٹاتی ہے اور اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ بھی ہمیشہ کی طرح آئیشہ کا ایک برہ سپنا ہوتا ہے جس کے بعد اگلی زین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ روز کو نہلانے کے لیے بارٹم میں پانی بھر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی روز وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جس کے بعد آئیشہ اسے پورے گرمہ ڈھونتی ہے لیکن وہ اسے کہی بر بھی نظر نہیں آتی اوپر سے آئیشہ کو عجیب سی آواز ہی بھی سنائے دینے لگتی ہے جس کے اندر اسے روز کی بھی آواز سنائے دے رہی تھی جو کی مدد مانگ رہی ہوتی ہے اب آئیشہ کو لگتا ہے کہ شاید سے گھر میں کوئی گز گیا ہے اس لیے وہ چاکو لے کر پورے گھر میں روز کو ڈھوننے لگتی ہے اور ایسے ہی روز کو ڈھونتے ڈھونتے آئیشہ سیدھا بات روم میں جا کرتی ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کوئی کالی پھر چاہی اسے بات ٹپ کے اندر کھیچ رہی ہو اور اس لیے آئیشہ اپنی جان بچانے کے لیے چاکو سے بات ٹپ کے اندر اداک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے اپنا نام پھوپاننے کی آواز آتی ہے جس سے آئیشہ پیچھے مر کر دیکھتی ہے اور پھر جب وہ دیان دیتی ہے تو اسے بات ٹپ کے اندر روز نظر آ جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر آئیشہ روز کو ماننے والی تھی لیکن ایک آواز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا جس کی بعد میں آئیشہ روز کو سولانے کے لیے بیٹ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ آئیشہ نے جو بھی کیا اس کے اندر اس کی گلتی نہیں ہے اور ایسا اس سے لامین نے کروایا ہے کیونکہ وہ روز سے جلتا ہے جس پر آئیشہ شوق دویا آتی ہے اور روز سے پوچھتی ہے کہ تم سے ہی سب کس نے کہا جس پر روز یہ کہتی ہے کہ یہ سب اسے انانسی سپائرر نے بتایا ہے کیا اب آئیشہ کو اسی رات اس کی نائجیریہ والی دوست کا وائس میسج آتا ہے جس کے اندر وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ اپنی ماں کی دیکھ بالن بیزی تھی اور اس لیے اس نے آئیشہ کو کال ریسیو نہیں کیا لیکن وہ جلدی ہی آئیشہ وہ کال کرے گی اب اگلی صوبہ ایرم آئیشہ کو اس کے سارے پیسے دی رہتا ہے جسے لے کر وہ سیدھے بینک جاتی ہے آئیشہ بہت کچھ ہوتی ہے کیونکہ اب وہ فائنلی اپنے بیٹے لامین کو امیرکہ برا پائے گی اور فائنلی وہ دن آ بھی جاتا ہے اور جب آئیشہ ملک کے ساتھ ائرپورٹ پر اپنے بیٹے گانے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن جب کافی دیر بعد بھی اس کا بیٹا نہیں آتا تب آئیشہ پریشان ہو کر ائرپورٹ سے بار آتی ہے جہاں پر اسے اس کی دوست اکیلے خریبے نظر آتی ہے آئیشہ اسے گسے نے پوچھتی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں پر آئے جس پر وہ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایک دن وہ لامین کو بیچ پر لے کر گئی تھی جہاں پر سمدر کی لہریں کافی زیادہ تیز تھی اور انہی لہروں کے بیچ میں لامین پتا نہیں کیسے کو گیا لیکن اس کے اندر یہ بات بتانے کی ہمت نہیں تھی اور اس لیے ہی وہ آئیشہ اب کال نہیں اٹھا رہی تھی اور دوستوں اب آپ کو یہاں پر آئیشہ کے نائٹ میرز کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کو کیوں یہاں پر سمدر وویرہ دکھائی دیتا تھا اس کی ساس کھوٹنا اور اس ساری چیزوں میں مطلب یہی تھا کہ اس کا بیٹا ڈوب گیا تھا وہ ہوتا ہے نا ماں بیٹے کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس کی طرح ہی یہاں پر اسے یہ چیزیں فیر ہو رہی تھی تو یہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے دوپنے کی اس کو ہنٹ تھی اور میرے خیال سے یہ اس مووی کا بہت بڑا سیر مومنٹ اور بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے کیا اب یہ ساری باتیں سن کر آئیشہ کوئی بہت بڑا دکھا لگتا ہے کیونکہ یہ لامین ہی اس کے جینے کا ایک سا آ رہا تھا اور اس کے لیے ہی وہ اتنے دنوں سے محلت کر رہی تھی اور اب وہی نہیں رہا اب آئیشہ لامین کے جانے سے اتنی دکھی ہو جاتی ہے اتنی ڈپریسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ خود کوئی قدم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سمودر میں جا کر شلام لباتی ہے اب وہاں پر جاتے ہی آئیشہ کو اپر کی طرف لامین نظر آتا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مامی وارتہ آئیشہ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے جس کے بعد ملک اس کو بھر لے کر آتا ہے جب آئیشہ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اب آئیشہ کو جینے کی ایک نئی وجہ مل جاتی ہے اور پھر ہم سیدھا نو مہینے کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جب آئیشہ ایک بچے وہ جنم دیتی ہے جو کی ہو بہو لامین جیسا ہی دیکھتا تھا اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر انانسی سپائیڈر اور ماتی وارٹہ کے بارے میں تو دیکھو یہاں پر یہ ایک ایفریکن مایتالوجی کے حساب سے چیز ہوتی ہے مامی وارٹہ اور انانسی سپائیڈر انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی اتپیڈت ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئیشہ کو بچپن سے ہی اتپیڈن کا سامنا کرنا پڑھا تھا یعنی کہ ٹربز کا سامنا کرنا پڑھا تھا جو آپ پر بھی اسے پیسے نام ملنے پر کافی دکت ہو لئی تھی یعنی کہ یہاں پر یہ دونوں ہی سپیڈرٹس یعنی کہ اربن لیجنڈ جو ہے وہ اس کو وان کرنے کی کوہش کر رہے تھے کہ اس کا بیٹا دوب رہا ہے اور وہ اس کو نہیں بچا پائے گی باقی ایک تیوری یہاں پر یہ کہتی ہے کہ آئیشہ کا بیٹا پانی میں دوب بیا تھا اور اس لئے ماں اور بیٹے کے کنیکشن کی وجہ سے آئیشہ کو بھی پانی میں دوبنے ورے سپنے آنے لگے تھے اب یہاں پر آئیشہ کو اپنے بیٹے سے نام مل پانی کا دکھ بھی تھا ساتھ ہی ساتھ اس کو پیمنٹ بھی ٹائم سے نہیں مل رہی تھی ڈسکی برے سے وہ کافی پریشان تھی لیکن ان اربن لیجنڈز کا لیکنا یہاں پر بلکل سچ تھا کیونکہ روز کو بھی سیم چیز محسوس ہوئی اور اس کو دکھائی دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انانسی سپائیڈا روز کو آئیشہ سے دور بھی لے جا رہا تھا تاکہ آئیشہ اپنے بیٹی کے باہر میں پوری کی پوری جانکاریں نکال پائے کی وہ صحیح ہے یا پھر نہیں کیونکہ اس کی کافی تائم سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی ایک چیز آل کی جب لامین پاہی میں دوب کر قتم ہو گیا تو اس کی آتما آئیشہ سے کافی نالاز ہو گئی تھی کیونکہ آئیشہ یہاں پر لامین کو چھوڑ کر ایک دوسرے بچے کا دیان لکھ رہی تھی اس لیے لامین روز کو آئیشہ کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا لیکن مامی ماتا نے اسے ایسا کرنے سے روپ دیا کیونکہ اسے شاید بدہ چل گیا تھا کہ آئیشہ یہاں پر پیگننٹ ہے لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہو کہ آئیشہ خود کو قتم کرنے جا رہی تھی تو مامی باتا یہاں پر جیون اور مرتیو دونوں کا ہی سرکل لائک کا بناتی ہے میرے خیال سے اگر وہ پیگننٹ نہیں ہوتی تو مامی باتا اس کو بلکل بھی نہیں روپتی اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں میں کہ روز اور آنانسی سپائیڈر آپس میں بات کیسے کر رہے تھے تو یہ ہم نے موویز کے اندر دیکھا ہے کہ آتمائے چھوٹے بچوں سے سالہ بات کرتی ہیں اس لئے آنانسی نے روز کی ذریعے لامین کی دل کی بات آئیشہ تک پہنچائی لیکن آئیشہ اسے سمجھ نہیں پائی اور پھر انت میں جب آئیشہ نے اپنی زندگی اپنے بتم کرنے کا فیصلہ کیا تو پانی کے اندر مامی باتا نے آئیشہ کو بچا لیا کیونکہ اب آئیشہ کے دوسرے بچے کے روپ میں لامین کا ری برد ہونے ملا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ری برد کو بھی سیمولائز کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کی اس کا چہرہ بلکل لامین کی جیسا ہی تھا یعنی کہ یہاں پر آئیشہ کی محنت بربار نہیں ہوئی تھی اور ایک چیز اور یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک کی دادے نے ٹھیک کہا تھا کہ یا تو انہیں موت کی برلے موت چاہیے یا پھر ری برد دوسرا دیکھو یہاں پر مائکرینس و او اویرہ والے چیزوں کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کتنی دکھت ہوتی ہے مجھے پرسنلی مووی ٹھیک لگی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایفریکن اروال لیجنڈ والی کہانی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو وہ لائٹ کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے